موسیقی بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدمہ یہ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی چارپی یا خود پرارکنے سمبلی سید مدپاشا خادری نے ایف ایس انڈوکرائن اینڈ ڈائیبیٹک سینٹر کے کانوکیشن تقریم شرکت کرتے ہوئے تربیت حاصل کرنے والے امید پاروں میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے اس موقع پر نیوٹری ماجک کے شراغ سے شروع کیے جا رہے ماسٹر ہیلت چیک اپ پروگرام کا رکنے سمبلی سید مدپاشا خادری نے افتتہ انجام دیا اس تقریب میں منتظمین ڈاکٹرز اور دیگر موجود تھے عادل آباد منصفل چیرمن جوگو پرمندر نے شانتی نگر میں واقع ایک چرچ میں منخدہ کرسمس تقریب میں شرکت کی اس موقع پر عیسیٰ مسیح کی تعریف میں مختلف پروگرامز پیش کیے گئے بعد اوزان چیرمن جوگو پرمندر نے کرسمس کا کے کاٹ کر بچوں کو کھلایا اور تہایب تقسیم کیے جوگو فانڈیشن کے زیر احتمام چرچ کے لیے مائک سیٹ منتظمین کے حوالے کیا گیا اس موقع پر عادل آباد منصفل فلور لیڈر بنداری ستیش اور دیگر بھی موجود تھے موقع پر عادل آباد منصفل فلور لیڈر بنداری ستیش اور دیگر میں شکریب میں موجود تھے و ال person's علاقات منصفل فلور لیڈر بنداری ستیش اے دید ورحمت ساؤزون ڈی سی پی نے جمعی رات اور جمعی کی درمیانی شب رین بازار پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعے راوڈی شیٹرز کے مکانات پہنچ کر کانسلنگ کی ڈی سی پی ساؤزون گجاراو بھوپال نے رین بازار پولیس ٹیشن حدود میں راوڈی شیٹرز کے مکانات پر پہنچ کر کانسلنگ کی اس موقع پر ان کے ہمراہ رین بازار ایسے چو کے علاوہ پولیس اہلکاروں کی کثیر تعداد موجود تھی اس دوران ڈی سی پی نے رین بازار میں واقعے راوڈی شیٹرز سے ملاقات کی ان سے سابقہ موجودہ غیر سماجی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلات سے واقعیت حاصل کی انہوں نے راوڈی شیٹرز کی تنخیق کے دوران مجرمانہ سرگرمیوں سے بازرینے کی تلقیر کی محمد سکر محمد سکر کب ہو آپ کا آخر میں لازم کی ساتھ سب 2016 کا دوچ کے ساتھ ایک دوزار آٹ کا ایک دوزار سولہ سوال کچھ میں کیا ہو دوزار سولہ کا آخر دوست کی وائٹ کو مار دیا دوست عرشبی تھی وائٹ کے ساتھ پھر تھا دوزاروں کے ساتھ مار دیا تمہارا کہا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے سر بلایا تھا ہم لوگوں بلا کے باہر ٹھر آیا تم ساتھ ہے نہیں کام پورا کر دیا تھا انہیں کر کے ذرا آو بولا ہم لوگاں گئی کیا ہوگا کیس کا کیس ختم پہ اثر یہ لاب ڈان میں کوٹ میں جاتا ہے ہاں کتنا ہوا ہے گوائی تین گوائی وہ چیس ہے اٹھائیس تاریخ کو گوائی تھی بائیس تاریخ کو لاب ڈان میں کیا ہو رہا ہے کیس میں کچھ بھی نہیں سکتا اپنے اس میں چیسا ہخہ نوشی شہر حدرباد میں آج کل عام ہوتی جا رہی ہے لوگ اسے شان کی علامت کے طور پر اختیار کر رہے ہیں بعض مقامات پر عدب کا لحاظ بھول کر گھر کے بڑے چھوٹے ایک ساتھ ہخہ استعمال کر رہے ہیں جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی سے بھی ہخہ نوشی زیادہ خطرناک ہے جس پر ہخہ کے شائقین کا طرز ہوتا ہے کہ اس میں نیکوٹین نہیں ہے یہ صرف فلیور ہے جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب بالاپور پولیس نے چند نوجوانوں کو حراست میں لے لیا جو شاہین نگر میں برت ڈے پارٹی مناتے ہوئے ہخہ نوشی میں مصروف تھے مقامی لوگوں کی شکایت پر پولیس نے پارٹی کے مقام پر پہنچ کر مختلف اقسام کے فلیورس پر مشتمل ہخہ کی اشیاء اور ہخے سے لطف اندوز ہو رہے پندرہ نوجوانوں کو حراست میں لے لیا یہاں یہ بات خابل ذکر ہے کہ موجودہ جدید ٹیکنالوجی کے اس اثری دور میں والدین بزرگ اصحاب اور اساتذہ کا معاشرے کی نیک اور اچھی تعمیر میں اہم رول ہوتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اثری تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے مطابق ان کی تربیت بھی کرنے پر توجہ دیں تاکہ سماج و معاشرے کو نیک و صالح بنایا جا سکیں آج یہاں پہ شاہین نگر ایریے میں کچھ پیر کی منڈی کے چورہ سے پہے تھوڑی ہی دور پہ کچھ بارہ سے پندرہ بچے پندرہ بیس دین سے ڈیلی ہکام آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آجو باجوگا کے گھروں علاگ اوپیشن ہو رہا تھا اس کی شکایت ہمارے کانسلر کو بھی کریں کانسلر کی بات سننے کے بات ہم پھر بالاپورو پیرس کو کمپینٹ کریں وہاں کے جوان آئے آنے کے بعد جو چار بچوں کو پی ایس کو لے کے گئے اور خریب آٹھ پانچ بچوں کو لے کے گئے خریب آٹھ سے دس بچے اور اندر گھر میں ہیں جو ہکا ہمارے ایک بار بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو سیڈی فیکس ہے دھوئے کا جو خوشبو نکاری یہ ہکے کی آجو باجوگ بچوں کو بجشن ہو رہا دم کی بیماری خانسی یہ چاہیے کہ سہوارات کمیشنر مہش بھاگوست صاحب سر کو چاہیے کہ یہ جو روک تھا میں سے روکے کیونکہ یہاں سے ابیشن جو ہو رہا بچوں کو دھوئے گا اس کے پر جل سے ایکشن لیا جائے بالاپور ایکشن بالاپور پولیس اس کے پر ایکشن زیادہ سے زیادہ لے کیونکہ یہ ایریا بالاپور پی ایس کو آتا یہ ہماری اپیل ہے ہمارے سیبراغ کمیشنر سے کمیشنر سٹارس فورس نوٹ زون ٹیم نے بیگم پیٹ پولیس کے اشتراک سے گھروں میں چوریاں کرنے والے آدھ سارخ منتری شنکر کو اس کے تین ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہیدرباد پولیس کمیشنر انجنی کمار نے ایک پریس میٹ کرتے ہوئے ملزمین کو میڈیا کے روبرو پیش کیا اور کیس کی تفصیلات بتائی انہوں نے کہا کہ مذکورہ ملزمین ہیدرباد اور اچپنڈا کمیشنر اٹ حدود میں جملہ چھے کیسے میں مطلوب تھے پولیس نے ملزمین کے پاس سے بارہ لاکھ نو ہزار نخد رخم ایک ہزار گرام کے چاندی کے زیورات دو موٹر سائیکلیں ایک آئرن راڈ سکروڈ رائیور بھی زبط کر لیا آج صبح ہمارے ڈی سی پی ٹاسک فورس رادہ کشن کے نیترطب میں اور ان کے ساتھ پورے ٹاسک فورس مل کر موسٹ نوٹوریس کرمینل پروپرٹی آفینڈر آف تیلنگانہ اسٹیٹ منتری شنکر اور ان کے تین اسوسیئیٹ کو اریسٹ کیے یہ بیگم پیٹ پولیس اسٹیشن کے ہیلپ سے بھی ہوا اور جو باقی تین کرمینل ہیں عبداللطیف خان محمد ماجید محمد امتیاز احمد یہ لوگ راجکونڈا کمیشنریٹ اور ہیدر آباد کمیشنریٹ میں بہت سارے پروپرٹی آفینسز کیے منتری شنکر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں شاید ہیدر آباد ہی نہیں پورے تیلنگانہ کا یہ سب سے نوٹوریس پروپرٹی آفینڈر ہے جس کا ایج ابھی سکسٹی ہے رہنے والا محمود گڑا چلکل گڑا اور اس کا ایک سیٹی ڈوسیئر کرمینل شیٹ بھی ہے نمبر 1120 چلکل گڑا پولیس ٹیشن کا اس کے اوپر ابھی تک 250 ہاؤس بگلریز اور تھفٹ کیسز کا کیسز ہے اور جس میں 209 کیسز میں اس کو کنوکشن بھی ہوا ہے فور ٹائمز پیڈی آکٹ میں یہ جیل گیا ان لوگ کا ایمو رہتا تھا کہ دن میں جا کر آئیڈنٹیفائی کرتے تھے کون کون سے گھر میں انمیٹس نہیں ہیں جس میں باہر سے لک لگا ہوا ہے اور رات کے وقت پٹیکلرلی ایک بجے سے لے کے چار بجے کی بیچ میں وہ لک بریک کر کے یہ لوگ ہاؤس بریک کر کے تھفٹ کرتے تھے منتری شنکر کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی لک نہیں ہے جس کو یہ دس سے پندرہ سیکنڈ کے اندر نہیں کھول سکتا ہو اس بار تلنگانہ ریاست میں نئے سال کا جشن پھیکا رہ سکتا ہے کورونا وائرس کے انفیکشن کی دوسری لہر کے مدد نظر محکمہ صحت کے عدداروں نے پولیس محکمہ ایکسائس اور جے جمسی کو الٹ کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہیدرباد میں اس بار نئے سال کی پارٹیوں پر پابندی آیت ہو سکتی ہے اس سلسلے میں تمام محکموں کو ایک خط بھی لکھا گیا ہے بتا دیں کہ ہر سال شہر ہیدرباد میں تقریبا پندرہ سو مقامات پر نئے سال کی پارٹیوں کا انہخات کیا جاتا ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں اور نئے سال کا خیر مقدم کرتے ہوئے جشن مناتے ہیں لیکن اس بار حکام نے ابھی تک پپ بار اور ہوتل کے منتظمین کو پارٹیوں کی اجازت نہیں دی ہے ہیلتھ ڈائریکٹر ڈاکٹر سری نواز راؤو نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے نئے معاملات کو لے کر ہم سب سنجیدہ ہیں اگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد نئے سال کے جشن میں شامل ہو جائے تو پھر اس سے کرونا انفیکشن کا خطرہ بڑھ جائے گا کرونا وائرس کی نئی علامت کے پیش نظر اس سال سائبرباد میں جشن منانے کی اجازت نہیں ہوگی سائبرباد پولیس کمیشنر بی سی سجنار نے کہا کہ ہوتلز پبز اور بارز کے منتظمین کو پارٹیوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے بلکہ یہاں پر کڑی نگاہ رکھی جائے گی پرمیشن لے دو یاور کڑا ایلانٹی ایوینٹس نی منامو میروں پبزیز چھے ودو چیزتے چیزتے چال کٹینا مہین چرے ونڈڈوں دی پبزلک کڑا میک یاورو بککیگ چیزتا راندے مآکو ڈایل 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 مآ ڈایل مآ ڈایل ڈایل چیزتے چہرہ ایدراباد شہر ایدراباد کے کنچنباغ پولیسٹیشن حدود یادگری تھیٹر کے خریب واقعے ایک اوپن پلالٹ پر موجود تو کوڑے کچھرے کے امبار پر آتیس گبی کا واقعہ پیش آیا اطلاع کے ساتھ ہی کنچنباہ پولیس نے مخام واقعہ پہنچ کر فائر برگیٹ کے عملے کو طلب کر لیا فائر فائٹرز نے وہاں پہنچ کر آگ پر خوابو پالیا تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے فلم سٹار رجنی کانت کو پی پی کی شکایت پر حیدرباد کے اپولو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے جہاں ان کی حالت اب مستقم بتائی گئی ہے تفصیل کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ سوپر اسٹار رجنی کانت کو حیدرباد کے اپولو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے قبر ہے کہ رجنی کانت اپنی ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے جس کی دوران انہیں بلڈ پریشر کی دقت ہونے لگی اس فلم کی شوٹنگ کچھ دنوں پہلے بند کر دی گئی تھی وجہ تھی کروف کے آٹھ میمبر کورونا پوزیٹیو پائے گئے تھے رجنی کانت کا بھی کورونا ٹیسٹ کرایا گیا تھا تاہم وہ نیگیٹیو نکلا انہیں بلڈ پریشر کی شکایت بتائی گئے رجنی کانت کو لے کر حیدرباد کے اپولو ہاسپیٹل سے بیان جاری کیا گیا جس میں ان کی ہیلت اپ ڈیٹ دی گئی ہے ڈاکٹرز کے مطابق رجنی کا بلڈ پریشر کافی بڑھ اور گھٹ رہا تھا انہیں اسپتال سے چھوڑنے سے پہلے سیریس مانیٹر بھی کیا گیا آئی پیل سے اپنے کریئر کی شروعات کرنے والے شہر حیدرباد کے کھلاڑی سیراج اب ٹیسٹ کرکٹ میں نظر آئیں گے تفصیل کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ ہندوستان نے ایڈیلیٹ ٹیسٹ میں ملی زبردہ شکست کے بعد آسٹریلیا کے قلاف کل ہفتے سے شروع ہونے والے دوسرے باکسنگ ڈیٹ ٹیسٹ کے لیے اپنی ٹیم میں بڑی تبدیلی کی ہے سلامی بلے باز شب من گل اور حیدرباد کے تیزگین بند کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے بتا دے کہ ہیدرباد سے تیزگینباز محمد سیراج نے آئی پیل کے ذریعے انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا تھا اور بہت کم وقت میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے نہ صرف ونڈے میچس بلکہ اب ٹیسٹ میں بھی ٹیم انڈیا کا حصہ بننے جا رہے ہیں آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر یو پی مزفر نگر فسادات معاملے میں تین بی جی پی ایم ایل ایس کے خلاف درج کیسرز کو واپس لینے کی یوگی سرکار کی تیاری اسدو دین اویسی نے کہا جب سرکار ہی مجرموں کی ہو جائے تو سب سے پہلا انکاؤنٹر ہوگا انصاف کا دونوں تلگوری اسدو میں بڑے ہی جوشو خروش سے منایا گیا کرسپس اور ایک آدسی ہیدرباد پولیس کمیشنر انجنی کمار نے شہریوں کو دی مبارک بات ریونت ریڈی کے پی سی سی صدر بننے پر پارٹی چھوڑنے کے بی ہنمنت راؤ نے دیئے اشارے کہا سینئر خائدین کو نظرانداز کرنا کانگریس کو ناک خابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتا ہے بی جے پی صدر بنڈی سنجے کے جگتیال دورے کے موقع پر کشید کی بی جے پی اور ٹی آر ایس کارکنوں کا آمنہ سامنا ٹی آر ایس نے خومی دہی روزگار گارنٹی سکیم کے بخوایا جات جاری کروانے کا کیا مطالبہ فلم کی شوٹنگ کے دوران سوپر اسٹار رجنی کانت کو ہوئی بلڈ پریشر کی شکایت ہیدرباد کی اپولو اسپتال میں بھرتی کرو کے آٹھ ممبر اس سے پہلے پائے گئے تھے کورونا پوزیٹیف آئی پیل سے شروعات کرنے والے ہیدربادی فاسٹ بولر محمد سراج بننے جانے ہیں ٹیم انڈیا کا حصہ آسٹریلیا کے خلاف کریں گے ٹیسٹ ڈبیو خواہ نامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی نیوز اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک اور یوٹیوب کے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی